قوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدن اضلیتن بے ابدیت ہی و ابدیتن بے اضلیت سرمدن بے اطلاقیم متجلیاں فی مضایا افاقته والسلاة والسلام علی سیدنا و نبینا اصل الجود عین الشاہد والمشہود اول الابائل و ادل الدلائل مبدئ الانوار الازلی منتح الاروج الکمالی غایت الغایات المتین بالنشاط عبدالاکوان بفاعلیتہی و ام الامکان بقابلیتہ المثل العلاء الالہی و حیول الابعلم لا يتناہی المختل التسعط والتسعین رحمت للعالمین عبدالاکوان بفاعلیتہی و اہل بیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّيْسَ وَالتَّهْرَهُمْ تَتْهِرَان قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَالتَّعَلَى فِي فُرْخَانِهِ الْحَكِيمِ يَعْلَمُونَ ذَاهِرًا مِنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَخُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ سلام محمد 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 اس مجلس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو بڑے مامبادے میں ایک اور مختصر مجلس قطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا آج اس موضوع کو جاری رکھنا جس پر قبلہ گاہی گفتگو کر رہے تھے طریقے تفکر اور اسلام واقعاً ایک مشکل عمر ہے اور مجھے اس کا شدیدن احساس ہے کہ میں صحیح طور پر اس عنوان کا حق ادا نہیں کر سکتا اور جو ظاہر ہے جو افکار ان کے ذہن میں تھے جو عنوین وہ موضوعات ان کے ذہن میں تھے وہ میرے ذہن میں ایجاد نہیں ہو سکتے لیکن فریضہ بہرحال ادا ہوتے رہے گا ہم سلمان فارسی کی طرح نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اپنی طرح تو پڑھ سکتے ہیں نماز تو چھوڑی نہیں جاتی گفتگویتی طریقے تفکر اسلام میں کیا ہے اور انوانی قرار دیا گیا کہ تم جانتے ہو حیات دنیا کے بارے میں ظاہری لیکن آخرت سے غافل ہو تو طریقے تفکر کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ پہلے آپ اپنی فکر کو دنیا پر متمرکز نہ کریں یہ نہ سمجھیں کہ فقط دنیا ہی سب کچھ ہے بلکہ فکر وہ ہم ان ال آخرت ہم غافلون آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں تو آخرت سے غفلت طریقے تفکر اسلام نہیں ہے فکر میں ہمیشہ یہ فکر ہو کہ ہم آخرت سے وابستہ رہیں جیسے کہ ارشاد ہوا الدنیا مذرعتن للآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو دنیا میں مال بھی حاصل کیجئے زحمت بھی کیجئے دنیا میں رہیے بھی لیکن توجہ اس بات پر ہو کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آخرت میں آپ کو سمر لینا ہے اور نتیجہ لینا ہے تو پہلی فکر ایمان کی یہ ہے کہ مومن یہ اپنی فکر کی بنیاد اس بات پر رکھے کہ ہر شئے کو رکھتے ہوئے ہر ماہ محیط و ماحول میں رہتے ہوئے آخرت پر بھروسہ رکھے ایک مقام پر شاد ہوا تفکر ساعت قیر من عبادت سنا ایک گھنٹے کی فکر تفکر ساعت ایک گھنٹے کی فکر قیر من عبادت سنا بہتر ہے ایک سال کی عبادت سے اور ایک مقام پر سبعین سنا کا لفظ بھی ہے یعنی ستر سال سے ایک گھنٹے کی فکر بہتر ہے بہرحال ایک گھنٹے کی فکر وہ ستر سال کے لیے ہو یا ایک سال کے لیے ہو بہرحال فکر وہ ہو جو عبادت سے بہتر ہو سکے فکر آپ بھی صاحب فکر ہیں کافر بھی صاحب فکر ہیں بہت سے دولت مند بھی صاحب فکر ہیں بہت سے سالاتین بھی صاحب فکر تھے لیکن کیا ہر ایک کی فکر عبادت سے بہتر ہے کیا یہ فکر ان کی بہتر ہو سکتی ہے یقینا محمود غزنوی نے جو ہندوستان پر حملہ کیا بہت سونچ سونچ کے حملہ کیا بڑے تدبیر کے ساتھ حملہ کیا اگر محمد بن قاسم کا آپ ذکر کرتے ہیں اس نے بھی بڑے تدبر و فکر کے ساتھ کام اختیار کیا اگر آپ خلصفیوں کا ذکر کرتے ہیں اور حکمہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی بہت سونچ سمجھ کر اقدام کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صلاح اس فکر کا ظہور دنیا میں کیا ہے محمود غزنوی کی فکر کا صلاح یہ ہے کہ ایک مملکت کا اضافہ حدود سلطنت میں اضافہ پاکشاہ کی فکر کا نتیجہ اس کی سلطنت میں استحقام دوام اور اضافہ فلسفی کی فکر یہ ہے کہ اس کی فکر باعث زیادتی علم و معلومات لیکن کیا یہ افکار ہماری عبادتوں سے بہتر ہو سکتے ہیں طرز تفکر کیا ہونا چاہیے کیا ان فکر کی بدولت ہم ایک سال یا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتے ہیں نہیں میں آپ کو یہ ارز کروں کہ اس روایت میں قطعن اغراف نہیں ہے بعض علماء نے لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے لیکن ایک تمجیدی روایت ہے تعریفی روایت ہے انکریجمنٹ ہے سوچنے کئی طرف راغب کیا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ستر سال کی عبادت پر ایک گھنٹے کی فکر مسلط ہو جائے لیکن میں جب سوچتا ہوں اپنی فکر کی حد تک تو یہ روایت میری نظر میں کاملاً صحیح معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے سوچنے والوں کو ڈھونڈ لیا ہے سوچنے والوں کو ڈھونڈ لیا ہے کس کی فکر میں نہیں کہتا رسول کی فکر میں یہ نہیں کہتا امام کی فکر صاحبانِ عصمت کی فکر نہیں بلکہ دشمن کے لشکر میں کسی کی فکر حضمِ مخالف میں کسی کی فکر ان کی فکر جو جنگ کے لیے آئے ہیں ان کی فکر جو عداوت کے ساتھ آئے ہیں ان کی فکر جو حاکم کے ساتھ آئے ہیں اور فکر کی رات بھر فکر کی صبح کو یہ فیصلہ کر دیا جاکہ کہا عمر سعید میں حر ہوں یعنی دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد یہ فکر کا ارتقاء ہے طرزِ تفکر میں جہاں بنیاد میں خدا ہے اور طرزِ خدا ہے خوفِ خدا ہے تو وہاں ایک گھنٹے کی فکر عبادت کیا عمر بھر کی عبادت کیا ارے وہ تو عبادتوں سے بہتر ہے سائکڑوں ہزاروں کی عبادت سے بہتر ہے وہ شرطیں کہ طرزِ تفکر میں ایمان کامل ہو جائے جہاں ایمان مستحقم نہیں ہوتا وہاں سوچتے جاتے ہیں سوچتے جاتے ہیں تو تحیر میں اضافہ ہوتا ہے حیرانی میں اضافہ ہوتا ہے اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِقْتِلَا فِي اللَّلِ وَالْنَحَارِ لِآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ یہ رات دن کا بدلنا یہ شب روز کا ہونا تم صاحبانِ عقل کے لئے بائے سے فکر ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں اور تم سوچو ان کا متعلق کرو آگے ارشاد ہوا اللَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ نہیں کہتے کہ ایکسیڈنٹ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیا مادیت ہی پر منحصر ہے نہیں بلکہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَاذَا بَاطِلَا خداوندہ کیا تُو نے اسے بیکار قلق کیا ہے اس لیے کہ پہلے ذکر سے شروع کیا تھا ذکرِ الٰہی کے بعد بنیاد فکر پر رکھی اور یہ فکر پھر تخلیخِ کائنات پر گئی کیونکہ بنیاد میں خدا تھا انتہا میں خدا ہے لَا رَا حَدْرِي لَا رَا حَدْرِي رَشَاد ہوا سورہِ مبارکِ جاسیہ پیتالیسوہ سورہ قرآنِ مجید کا پیتالیسوہ سورہ سورہِ مبارکِ جاسیہ اور اس کی تیرمی آیت وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ ہم نے تمہارے لئے مسکر کر دیا ہے ہم نے تمہارے لئے مسکر کر دیا ہے جو کچھ کے زمینوں میں ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے لَأَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ تم تفکر کرو سمجھو مسکر کر دیا یہ آیت آج تک آیات محکمات میں نہیں تھی آیات متشابہات میں تھی آیات متشابہات میں تھی تو اسقر لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا کس طرح سے مسکر کر دیا آسمان کو کیسے مسکر کیا اور کس طرح سے سورج کو مسکر کیا کس طرح سے چان کو مسکر کیا تو دنیا حیران تھی کہ یہ کس طرح سے تسقیر کا عمل ہوا ہے تو نجومیوں نے کہا کہ ہم تسقیر کرتے ہیں کبھی تسقیر ارواح ہونے لگی کبھی تسقیر اجانین ہوئی کبھی تسقیر شمز کا عمل ہو رہا ہے کبھی تسقیر ماہ کا عمل ہو رہا ہے مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ یہ عملیات صحیح ہیں یا نہ صحیح ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو مستنت کتابیں احادیث کی اور روایتوں کی عجعیہ کی ہمارے پاس ہیں ان مستنت کتابوں میں کسی میں اس قسم کے تسقیر و جادو کا ذکر ہی نہیں ہے تو آج تک یہ آیت اس قدر متشابہ تھی کہ وَسَقْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَا وَاتِي وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِعَى تو اب حیران تھے کہ یہ آسمانوں کو کیسے مسکر کر دیا یہ زمین کو کیسے مسکر کر دیا تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ عمل تسقیر کریں عمل تسقیر کے لیے سورج کو دیکھا کرتے تھے دن رات بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہے ہیں تو سورج کو دیکھتے دیکھتے اندھے ہو گئے سیکڑوں اندھے ہو گئے آزاروں اندھے ہو گئے اور کسی نے آنکھ بچا لی اور باقی رہ گیا تو اس نے اپنے من میں جو آیا وہ کہہ دیا جو آیا وہ لگ دیا تو یہ کہا کہ یہ عمل تسقیر شمس ہے تسقیر کرنا مسکر کرنا یعنی غالب ہو جانا چھا جانا تو آپ کی آنکھ وہ اور آپ کی بینائی اتنی کمزور کہ آپ سورج تو کیا اس لیم کو مسکر نہیں کر سکتے تو سورج کا تسقیر کا عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ تسقیر کیسے ہو سکتی تھی اور یہ سمجھ لینا کہ آسمان اور زمین پر جتنے سیارے اور ستارے ہیں ہم ان کو تسقیر کر کے عمل کریں گے تو یہ طرز تفکر میں اشتباہ تھا لا اللہم یتفکرون وہاں یہ نہیں کہا کہ تسقیر کر کے تعویز لکھو دعا دو وہاں یہ کہا مسکر کیا ہے تاکہ تم فکر کرو سمجھو خدا کو پہچانو تو اب تک ہی یہ آیت متشابہات میں تھی اس لیے کہ آسمانوں کا علم ہمارے پاس نہیں تھا زمین کا علم ہمارے پاس نہیں تھا ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آسمان کی کیا قیفیت ہے فلسفہِ قدیم نے یہ بتلایا تھا کہ یہ آسمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں اجرامِ مادی ہیں اور یہ اجرامِ مادی کے ساتھ سات آسمان ہے ان سات آسمانوں کے بعد ارشِ مُعلّا ہے ارشِ مُعلّا پر ایک کرسی ہے اور کرسی پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کرسی پر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ کے دونوں جانب سے اس کے بدنِ مبارک کا حصہ کچھ باہر سے آیا ہوا ہے تو یہ فکر کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ پہلے تو آسمانوں کو غلط سمجھا دوسرا یہ کہ خدا کی کرسی کو غلط سمجھا کرسی کے معنی نہیں سمجھے تیسرا یہ کہ خدا کی ذات کو خیاس کیا اپنی ذات پر خود جیسے تھے سمجھا خدا بھی ویسے ہیں تو اسی انداز سے سوچ کر یہ کہا کہ اس طرح سے بیٹھے گا اس طرح سے اس کا بدنِ مبارک ظاہر ہو جائے گا کرسی سے باہر نکلے گا تو یہ سارے اشتباہات اس لیے تھے کہ بنیاد اس تفکر کی اہلِ بیعت کے نظریے پر نہیں تھی بنیاد اس تفکر کی فکرِ نبی پر نہیں تھی بنیاد اس فکر کی بابِ مدینہِ علم پر نہیں تھی بلکہ بنیاد اس فکر کی یہ نظریاتِ یونان پر تھی یونانیوں کا یہ نظریہ تھا کہ آسمان یہ سماں اجرامِ مادی ہیں تو ان کی بنیاد پر یونانوی فلسفے کی بنیاد پر مذہب کو رکھ کر قیاس کیا تو کفر کو ایمان سے جب ملایا تو شرک ہوا جب شرک ہوا تو خدا کو مجسم سمجھ لیا جب خدا کو مجسم سمجھ لیا تو کرسی پر بھی بٹھلا دیا بدن بھی بنا دیا اس لیے بنیاد میں غلطی تھی اور یہاں ارشاد ہے یہاں ارشاد ہے یا اہلالکتاب لما تلبسون حق بالباطل وتقتمون الحق وانتم تعلمون اے صاحبانِ کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو لما تلبسون حق بالباطل وتقتمون الحق وانتم تعلمون اور حق کا کتمان کر رہے ہو چھپا رہے ہو باوجود یہ کہ تم جانتے ہو حق کیا ہے باوجود جانتے ہو حق کیا ہے اور کتمان حق کر رہے ہو حق کو باطل سے ملانا یعنی یہ کہ آپ حق کو باطل سے ملا دیں یہ نہیں کہ قرآن کو کسی لیبریری میں رکھ دیا جائے اور اسی لیبریری میں انسائٹلو پیڈیا بھی ہو اسی لیبریری میں ناولز بھی ہو تو یہ کہا جائے حق کو باطل سے ملا دیا نہیں حق کو باطل سے ملانا یہ ہے کہ جو مظہر حق ہے اس کو مظہرِ باطل کے ساتھ ملا دیا جائے مظہرِ حق کی مارفت نہ ہو جب مظہرِ حق کی مارفت نہیں چونکہ طرزِ تفکر میں بنیاد غلط ہے فکر اصابتِ اسبیتِ عربیت پر ہے فکر فلسفہِ یونان پر ہے فکر جمہوریت پر ہے فکر سلطنت پر ہے تو انہوں نے حق کو باطل سے ملایا یعنی یہ پہلے یہ دوسرے یہ تیسرے یہ چوتے یہ پانچوے یہ اس طرح سے سلطنت بنی یعنی حق کو باطل سے جب ملا دیا اور اس کے بعد کہا یہ بھی جیسے وہ بھی ویسے ان کو بھی مانو ان کو بھی مانو حق اور باطل دونوں ایکسا نہیں ہو سکتے جبکہ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق معلالی نارے عیدی نارے عیدی نارے دنوار نارے دنوار وَتَقْتَمُونَ الْحَقُ اور حق کا کتمان کر رہے ہو چھپا رہے ہو کتمان حق کے معنی کیا ہے؟ چھپانا کن کن باتوں کو چھپایا؟ ہر چیز کو چھپایا کون کون سی بات یہ قم غدیر کا میدان اتنے بڑے مجمع میں کہا تھا اسے چھپا دیا کتمان کر دیا مباحلے میں گئے تھے اسے کتمان کر دیا اسے پنہاں تر دیا اسے چھپا دیا جنگ احد کو چھپایا جنگ خندق کو چھپایا علم کو چھپایا بیرخ کو چھپایا سقایت کو چھپایا اخوت کو چھپایا ہر چیز کا کتمان کیا اور حق کو حق سے ہٹایا رسول کے ساتھ اگر رکھنا تھا تو تفکر کا تقاضہ یہ تھا کہ ساتھ میں وہی رہے جو افق نبوت سے قریب ہے افق رسالت سے قریب ہے لیکن افق رسالت کو ہٹا کر افق رسالت پر آپ نے دور جاہلیت کا قبضہ دلا دیا افق رسالت پر جاہلیت کا قبضہ ہو گیا سلطنت کا قبضہ ہو گیا شاہی کا قبضہ ہو گیا تو جب یہ افق رسالت کو آپ نے افق جاہلیت پر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ حق و باطل میں امتیاز باقی نہیں رہا فکر یہاں پر دھوکہ کھا گئی اور جہاں فکر تابع وحی ہوتی ہے وہاں اشتباہ نہیں ہوتا یعنی فکر بشری اگر اپنے ذات پر اتقا نہ کرے یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے قیاس علن نفس باطل ہے یعنی آپ کی بابت سوچوں تو اپنی طرح سوچوں دوسرے کی بابت سوچوں اپنی طرح سوچوں بشریت میں مماثلت ہے لیکن تقاضہ فطرت آپ کا جدا ہے میرا جدا ہے ہر ایک کا جدا دانا تقاضہ ہے یعنی فکر کا یہ دعوت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے کسی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ شیر اچھے کہہ سکتا ہے عدبی مزاج ہے اس کا اس کے عدبی مزاج کو آپ طبیب ہیں آپ اپنے طبابت پر قیاس کریں اور یہ سمجھیں کہ جیسے میں کام کرتا ہوں یہ کام کرے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا فکر میں غلطی ہوگی اگر یہاں کوئی عالم ہے اور ساتھ میں جاہل بھی بیٹھا ہوا ہو ولو یہ کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں ولو یہ کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو بینگ بیلنز بھی ہو اب وہ یہ قیاس کرے کہ یہ ساتھ میں بیٹھنے والا عالم بھی میری طرح کا ہے تو قیاس علا نفس منحی سے بشری تو صحیح ہے لیکن قیاس علا نفس منحی سے قیفیت غلط ہے تو یہاں آپ یہ کہیں گے کہ ساتھ میں بیٹھنے والے ہی صحیح لیکن ان کا مزاد جدا ہے تمہارا مزاد جدا ہے تو تفکر میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بشریت جب اپنے آپ سے حد سے تجاوز کر جائے اور انسان غیر بشر کو بھی بشر جاننے لگے انسان خدا کو بھی بشریت پر پرکھنے لگے اور سوچنے لگے نہ یہی کہ خدا کو بھی اپنی طرح سمجھے بلکہ رسول کو بھی اپنی طرح سمجھے کہ اسی طرح سے چلتے تھے اسی طرح سے کھاتے تھے اسی طرح سے پیتے تھے اسی طرح سے اڑتے تھے اسی طرح بیٹھتے تھے اسی طرح بکریاں چلاتے تھے اور اسی طرح کالی کملی اڑتے تھے تو افاق فکر غلط تھی تفکر غلط تھا تو تفکر میں جو بنیاد میں یہ غلط دیکھا کہ فقط آپ نے اس حیثیت سے دیکھا کہ کالی کملی اڑتے تھے تو چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک کالی کملی نہ اتر سکی وہاں رسول کے رسول نے وہ کالی کملی پھیگ دی لیکن جن کی فکریں پس تھی ان کی فکروں پہ وہ کالی کملی پڑ گئی تو تفکر میں اشتباه ہوا یعنی تفکر کو تابع وحی ہونا چاہیے اور جہاں تفکر تابع وحی و تابع توحید نہیں ہے وہاں اشتباه ہے اور جہاں تذکر ہے اور ذکر ہے جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَبِذُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیں ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ذکر کی حفاظت وہ ذکر ذکر من اللہ ہے اللہ کی جانب سے ذکر آیا ہے ذکر خدا کی جانب سے ہوتا ہے ذکر اپنی جانب سے بنایا نہیں جاتا جہاں آپ اپنی طرف سے بنائیں گے تو آپ کی فکر کے مطابق ہوگا اور جو ذکر اللہ کی جانب سے ہوگا وہ آپ کی فکر پر مقدم ہوگا اور اس دور میں سب سے اہم چیز جسے غور کرنے کی ضرورت ہے یہ آیت بڑی تشریح طلب ہے یہ آیت عجیب ہے وَسَقَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًّا مِنْهُوْ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكْرُونَ ہم نے تمہارے لئے مسقر کر دیا ہے زمین و آسمان کو تو اب تسقیر زمین و آسمان کے معنی عمل نہیں رمل نہیں جفر نہیں جادو نہیں تسقیر آسمان کے معنی تسقیر شمس کا عمل اور تسقیر نجوم کا عمل نہیں بلکہ تسقیر آسمان کو آپ نے دیکھ لیا آج آپ کے علوم نے کشف کیا کہ یہ آسمان حد نظر کا نام ہے آسمان کوئی دیوار نہیں ہے آسمان کوئی فاصلہ نہیں ہے آسمان کوئی اجرام ماتی نہیں ہے اب ہمارے راکٹ گزرے اپالو گزرا تو معلوم ہوا کہ یونان کا فلسفہ غلط تھا وہ یونان کے فلسفے نے جو کچھ کہا غلط کہا ہندو مت نے جس چیز کو پیش کیا وہ غلط پیش کیا ہندو مت نے یہ سمجھا تھا کہ چاند تک ہماری رسائی محال ہے اور یہودیوں نے یہ کہا تھا خداوندہ ہم کو برائیوں سے یا شیطان سے ایسے ہی محفوظ رکھنا جیسے کہ جان کو انسان کی ذت سے محفوظ رکھا ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے یہودی عزم یا جووش ریلیجن میں یہ عقیدہ تھا کہ چاند تک کبھی انسان پہنچے گا ہی نہیں تو جب پہنچ گیا انسان تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا یہ جالی تھا خدا کی جانب سے یہ نہیں بنا ہوا تھا اور یہ آسمان کی بابت معلوم ہوا یہ اجرام مادی ہے تو یہ معلوم ہوا کہ فلسفہ یونان غلط ہے ارستو کتنا ہی دانشمند سہی افلاتون کتنا ہی آقل سہی لیکن اس کی فکر اپنے زمان و مکان میں محدود تھی اس نے بہت کچھ سوچا لیکن اپنے حالات کو دیکھ کے سوچا اپنے ایتھنز کی زمین کو دیکھ کے سوچا ایتھنز کی دیواروں کو دیکھ کے سوچا ایتھنز کے خلوں کو دیکھ کے سوچا ایتھنز کے پادشاہ کو دیکھ کے سوچا اور اس کے بعد خدا کا بھی وہی خیاس کیا تو کیا کرتا ارستو کتنی ہے اچھی بسارت سہی لیکن اس کی نگاہیں اپنے زمان و مکان میں محدود تھی تو فکر بھی محدود ہو گئی لیکن اس کی فکر جو زمان و مکان کا اثیر نہیں ہے بلکہ وہ زمان و مکان پر قادر ہے جس کا نور آدم سے بھی پہلے ہے جس کا نور قلقت کائنات سے پہلے ہے جس کا نور ملائکہ سے پہلے ہے جس کا نور جنت و جہنم کے بننے سے پہلے ہے جس کا نور قلق اول ہے تو اس کا قول قول الہی بن جاتا ہے تو پھر اس فکر میں قطع نہیں ہوتی اس کی فکر میں قطع نہیں ہوتی تو طرز تفکر یہ ہے کہ بنیاد یونان پر مت رکھو بنیاد گیتہ پر مت رکھو بنیاد ہندو مت پر مت رکھو بنیاد یہودیت پر مت رکھو بلکہ بنیاد رکھو تو جتنا جو کچھ کے رسول تم کو دے اسے لے لو جس چیز سے رو کے رکھ جاؤ تو جہاں اپنی طرف سے اضافہ کیا چاہا کہ رسول نے تو نہیں کہا ہے ذرا یونان والوں سے پوچھیں ہندوستان والوں سے پوچھیں تو پھر تم رسول والے نہیں رہے تم بھی یونان والے بن گئے تو طرز تفکر وہ بنیاد یہ ہو کہ اللہ کی تاعت سب سے پہلا عمر یہ ہے کہ جب کوئی مفکر خلق السماواتی والارض پر توجہ کرے تو وہ کہے ربنا ما قلق تہازہ باطلہ خداوندہ کیا تُو نے اسے عوض پیدا کیا ہے اس لیے کہ جب بنیاد میں لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے بعد انسان گمراہ نہیں ہونے پاتا انسان کے پاس کسی شئے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں یہ ارشاد ہوا جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہے ہم نے اس کو تمہارے لئے مسکر کر دیا تو مسکر کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسکندر مغدونی یعنی الیکزنڈر دی گریٹ کی طرح آپ حملے کر کے ملک گیری کو اختیار کریں اور ملک کشائی کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے مسکر کر لیا اتنی زمین کو مسکر کر لیا یہ تسقیر تسقیر عارضی ہے یہ تسقیر تسقیر ظاہری ہے مسکر وہ ہے تسقیر واقعی وہ ہے جو حقیقت اشیاء کو پالے حقیقت اشیاء کو جان لے اور حقیقت اشیاء کا جاننا کیا ہے کافر جب سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی فکر بھی کام کرتی ہے اور وہ سورج کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ میرا رب ہے چاند کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ میرا رب ہے درخت کو شجر کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ میرا رب ہے اور اس کی پوجا شروع کر دے سمندر کی عظمت کو دیکھے تو اس سے خائف ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ میرا رب ہے اور اس کے آگے سر کو خم کر دے اور کبھی آگ کے دہتے ہوئے شولوں کو دیکھے تو کہے یہ ہمارا رب ہے چونکہ یہ جلانے والا ہے اس سے ڈرنا چاہیے تو یہاں طرز تفکر میں یہ غلطی تھی کہ بنیاد میں لا الہ الا اللہ نہیں تو اب ہر شئے کو رب اور رب اور الہ اور الہ سمجھتے گئے لیکن جہاں بنیاد میں ایمان ہو اور لا الہ الا اللہ ہو تو صبح کے وقت آفتاب تلو کرے تو مسلمان وہ ہے مومن وہ ہے جو آفتاب کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ ہمارا رب ہے بلکہ آفتاب کی تابانی اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کہے کہ سبحان اللہ کیا خالق ہے کیا رب ہے جس نے آفتاب کو بنایا ہے دن کی روشنی کو دیکھے تو کہے سبحان اللہ کیا نور اس نے عطا کیا ہے رات کو چاند کو دیکھے تو کہے کہ یہ چاند کی خوبصورتی تو زوال پذیر ہے لیکن وہ مرکز جمال ہے کہ جس نے چاند کو یہ حسن عطا کیا ہے ستاروں کے جگمگانے کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ رب ہے اور ستاروں کی پوجہ نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ یہ ستاروں کا خالق بھی کوئی ہے اور ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے سمندر کو دیکھے تو کہے کہ سمندر کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے درخ کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے ہر شئے کو دیکھے تو اس کے مالک اور اس کے خالق کو دیکھے یعنی شکر کو دیکھے اور شکر کی شیرینی کو دیکھے تو یہ بھی جان لے کہ شکر کا بنانے والا محبوب ہے یا شکر محبوب ہے شکر کی شیرینی زائل ہو جائے گی لیکن شکر کا پیدا کرنے والا زوال پذیر نہیں ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو مومن جب فکر میں لا الہ الا اللہ کو رکھے کائنات کی ہر شئے کا مشاہدہ کرتا ہے تو ہر شئے میں اسے توحید نظر آئے گی ہر شئے سے اس کا ایمان مستحقم ہوگا اور کافر جب ہر شئے کا مشاہدہ کرے گا تو ہر شئے میں وہ گمراہ ہو جائے گا اس لیے طرز تفکر میں اشتباہ ہے طرز تفکر سو نانی بے کفاری یو غفلت نہ خوری یہ عبر یہ سادی ہیں گلستان کیا مخدمہ ہے کہتے ہیں یہ عبر یہ ہوائیں عبر و بادو مہو خرشید و خلق یہ چاند یہ سورج سب اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں عبر کا کام کیا ہے وہ بر سے ہوا کا کام کیا ہے عبر کو اٹھا کر لائے خرشید کا کام کیا ہے وہ پودوں کو نشاستہ اتا کرے پودوں کو نمو اتا کرے ماہ کا کام کیا ہے چاند کا کیا کام ہے کہ پودوں میں نمو کی حوت میں اضافہ کرے اس میں قاسیتیں پیدا کرے ہمیں درکارن تاکہ تم روٹی پیدا کرو اس گندم سے ایک روٹی کا تکڑا ملے اور وہ کھالو اور یہ سارے کے سارے غفلت تو نہیں کرتے ہیں تم بھی غفلت نہ کرو یہ کہتے ہیں خبرو بادو مہو خرشیدو فلک ہمیں درکارن تا تو نانی بے کفاری اور غفلت نہ کری ہمیں از بہرے تو سرگشتو فرمن بردار ہمیں از بہرے تو سرگشتو فرمن بردار شرط انصاف نہ بہشت کہ تو فرمن نہ بری یہ سب کے سب جس کو تم مسقر کر رہے ہو خدا نے ہی مسقر کر دیا ہے یہ خود ہی تمہارے اطاعت گدار ہیں فرما پردار ہیں لیکن تم نہ فرمانی نہ کرو جیسے وہ اطاعت کر رہے ہیں خدا کی تم بھی اطاعت کرو خدا کی تو یہ کائنات کا ہر ایک ذرہ ہر ایک ذرہ شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے حالق ہے اور اس کی مشیط کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہم کائنات کے ہر ہر ذرہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایٹیمک انرجی پر ریسرچ نہیں کیجئے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیالوجی پر ڈسکس نہیں کیجئے ضرور کیجئے بیالوجی ہو یا جوگریفی ہو یا سائنس ہو یا کیمسٹری ہو یا فیزکس ہو یہ سب چاہ چیزیں ہیں یہ وہ علوم ہیں جس سے کہ یا آپ فلزاد کو سمجھیں یا پودوں کو سمجھیں یا زمین کو سمجھیں یا زمین کے اندروری کیفیتوں کو سمجھیں یا آنے یہ سارے علوم اشیاء پر بتا رہے ہیں میں اشیاء کو جاننا نہیں چاہتا میرا طلب اور میری فکر یہ ہے کہ میں اشیاء کو جو پہچانتا ہوں مگر خالق اشیاء کو پہچاننا چاہتا ہوں ادرا کے اشیاء علم ہے ادرا کے اشیاء علم ہے مارے فتح اشیاء علم ہے لیکن معفاق علم وہ ہے جو علم جو کاما انسان کو وہ علم ہے جو خالق کو مفلو سے نزدی کر دے عبد کو معبود سے قریب کر دے تو ہم اپنے معبود سے تقرب اگر چاہتے ہیں تو طرز تفکر میں توہید ہو تو اپنی جانب سے کسی کو رب نہ بناو کسی کو مالک نہ بناو کسی کو مختار نہ مالکل 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 اسی کے لیے ہے جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہے تو طرز تفکر یہ ہوا کہ حکم نہیں مل سکا قرآن کے احکام کو پہچان نہ سکے تو ہم خیاس کریں خیاس کرنے لگے اپنے آپ پر خیاس کیا دنیا کے امور پر خیاس کیا جس چیز پر بھی خیاس کیا وہ زوال پذیر تھی وہ فنا پذیر تھی تو فنا پر آپ نے خیاس کیا بقا کا دوام کا تو بقا و دوام کا قیاس فنا پر کیسے ہوا جمع ازداد محال ہے جمع ازداد محال ہے اور جمع ازداد کیا یعنی حکم الہی کو حکم دنیاوی پر قیاس کر دیا یا پھر اجماع کے زور پر حل کیا جہاں وحدت ہے وہاں کسرت کا سوال کیا جہاں بنیاد میں آپ وحدت کے خائل ہو گئے تو پھر کسرت آرہ کیسی کسرت رائے کیسی کسرت فکر کیسی اگر کسرت وجود ہے کسرت ہے انسانوں کی تو وحدت یہ ہے کہ فکر میں وحدت ہو عقیدے میں وحدت ہو ایمان میں وحدت ہو اور ایمان میں جب وحدت ہو جائے تو جو کچھ کے حکم الہی ہے اس کے تابع ہو جائیں اور حکم الہی جب آتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ آپ کی رائے لے کے آئے قیاس سے آئے استحسان سے آئے پوچھ کر آئے نہیں رسول نے بھیجا لے جاؤ یہ سورت کو یہ سورے کو لے جاؤ اور مکہ میں جا کے پڑھ دینا مکہ میں جانا اور تم سنا دینا بزرگ کا انتخاب کیا بڑھے کا انتخاب کیا دیکھ کے انتخاب کیا شیخ جان کے انتخاب کیا لیکن وہاں حکم الہی یہ تھا کہ دیکھو اس کو بھیجو کہ جس کی فکر ہمارے عمر کی تابع ہے تو وہاں تو کہا کہ جاؤ یہ میرا ناکہ لے کے جاؤ یہ میری تلوار لے کے جاؤ یہ میری انگشتر لے کے جاؤ پلٹ کے دیکھا علی آ رہے ہیں تو پوچھا امیر بن کے آئے ہیں یا معمور بن کے آئے ہیں تو انہیں اشتباہ ہو گیا کہ یہ امیر بن کے آئے ہیں یا معمور بن کے آئے ہیں اگر آپ کا ایمان کامل ہوتا تو آپ جان لیتے کہ جس کو خدا و رسول نے امیر بنایا ہے وہ ہر جگہ امیر بن کے گیا تاکہ وہ جائیں کفار کے درمیان میں جائیں اور جا کے سورہ براد کو سنائیں اور وہ براد کا سورہ سنانا بھی جنگ خنین سے کم نہیں جنگ احضاب سے کم نہیں جنگ خندق سے کم نہیں وہ جائے جو جا کے کہے کہ ہاں آج تک تلوار چلایا تھا آج زبان چلانے کے لیے آیا ہوں لیکن کوئی جاتا اور کہتا نہ جب تلوار چلائی نہ آج زبان چلائے بلکہ بھیجو تو ایسے کو بھیجو جو جائے بھی تو حق ادا کر کے آئے ایمان کی بنیادوں کو مستحقم کر کے آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جائے تو وہیں رہ جائے اور وہیں کا ہو جائے جدھر جائے اور وہیں کا ہو جائے تو پھر اسے اجتناب چاہیے یہ جان کر بھیجا کہ جائیں گے تو تفکر صحیح ہے طرز تفکر میں توہید ہے کبھی شرک نہیں ہے لہذا اشتباہ کی صورت نہیں ہے طرز تفکر یہ ہے کہ مزاج وحی سے بھی آشنا ہے مزاج رسالت سے بھی آشنا ہے طرز تفکر یہ ہے کہ کفار کی بھی طبیعت کو جانتے ہیں مخالفین کی بھی طاقت کو جانتے ہیں تو تفکر صحیح ہے اس لیے آیت دی اور سورہ برات کو دے کے پھیجا اور آئے آکے بھرے مجمع میں وہاں پر یہ سورہ سنا دیا اور وہاں لوگوں پر ساپ سونگئے ساپ سونگئے جو مقابلے کے لیے کھڑے تھے جو دشمنی کا اظہار کرتے تھے اب کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ اب تک تو یہ زبان چلا رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ظلف خار بھی چلنے لگا اللہ رسول بری ہے مشرقین سے جو کچھ کے ہم نے احد کیا ہے پیمان باندھا ہے یعنی جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے ہم اسے کینسل کرنے کے لیے آئے ہیں اب ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اب کوئی ہمارا اور تمہارے درمیان احد و پیمان نہیں ہے بس اب لا الہ الا اللہ کو مانو یہ براعت کا سورہ لے کے نکلے کہ خدا بری ہے اس احد سے کہ جو رسول نے کیا تھا یہاں پر براعت میں دو طریقے کی براعت ہے ایک بات ابھی ذہن میں آئی دو طریقے کی براعت ہے ایک تو براعت اس چیز سے ہے کہ جو ایگریمنٹ رسول نے کیا تھا کفار کے ساتھ پتھ مکہ کے بعد جو احد کیا تھا اس سے رسول بھی بری وہ خدا بھی بری خدا بھی بری یعنی ہم نے کیا ہے مہائدہ اب ہم اس سے بری ہوتے ہیں ہم اسے کینسل کرتے ہیں تو ایک تو یہ منطوخ کیا اس مہائدے کو اور براعت سے پہلے براعت یہ ہے کہ جس کو بھیجا تھا اس کو بھی بری کر دیا ہم تم سے بھی بری یعنی ہم نے یہ کہ مہائدہ رسول نے ہی کیا تھا آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے مہائدہ کسی اور نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا علی نے نہیں کیا خود رسول نے مہائدہ کیا تھا ابو سفیان سے کیا تھا وہاں حکم آیا کہ کہہ دو رسول کہ ہم بری ہیں اس مہائدے سے براعت من اللہ ہوا رسول ہی الہ الذین آحت من المشرقین مشرقین سے کہہ دو کہ جو نے ہم نے میساق پاندھا ہے اسے توڑ دیتے ہیں تو مہائدہ رسول نے کیا توڑ دیا اور یہاں پر یہ بتلایا کہ دو دو طرح سے توڑتے ہیں یہ بھی توڑ کے بتلاتے ہیں ہم نے بھیجا تھا یہ کھیجنائی بھی دیکھ لو وہ کفار سے ایگریمنٹ کو بھی دیکھو اسے بھی منطوق کیا اسے بھی منطوق کیا تو بس بات اتنی ہی ہے کہ جسے رسول خدا نے ایک دن منطوق کر دیا ہم اس کو قیامت تک کے لیے منطوق سمجھ لیا تو درد تفکر میں بنیاد ایمان ہے درد تفکر میں جہاں بنیاد عمر الہی ہے تو وہاں انسان تھوکہ نہیں کھاتا بلکہ ایمان میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور اس لیے ایمان کے اضافے کی وجہ سے ایمان کی اس قوت فکریہ کی وجہ سے جو اللہ کی جانب سے ودیت کی گئی رسول نے یہ انتقاب کیا کہ جاؤ علی ہم تم کو منتقب کرتے ہیں تاکہ تم موسیقی 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 موسیقی